نورترن ایریاز کے اسماعیلی اور کرایچی اور بمبے کے اسماعیلی میں کیا فرق ہے وہ یہ بہت بڑا فرق ہے کیونکہ ہم نے جو نورترن ایریاز کے اسماعیلی ہے ہم نے اسماعیلیزم کو پیسون سے خریدا نہیں ہے اسماعیلی مذہب کو نہ پیسہ دے کے خریدا ہے نہ پیسہ لے کے خریدا ہے ہم وراست میں اسماعیلی ہیں ہم عقیدے میں اسماعیلی ہیں ہم باطنیت میں اسماعیلی ہیں ہماری جو ہے نا پرانی پرکٹیسز کہاں سے ملتا جلتا ہے ہمارے جو نسل جو آ رہا ہے نا ہمارے رسول اللہ کے روحانی لشکر میں سے ہے ہم آپ یہ نہیں سمجھ رہو کہ ہم کوئی کل سے آگا خان ڈیولپمنٹ نیٹورک بن گیا ہم وہاں سے اٹھ کے آگے جو ہونا اسماعیلی بن گئے یہ آپ بن گئے ہم نہیں بن گئے یہ میں آپ کو میں بتا رہا ہوں آپ اپنے آپ کو ہم سے تشبیح نہ دو کیونکہ ہم نے میٹرک پاس کر چکے ہیں دس کلاسے پڑ چکے ہیں آپ نے ایک کلاس پڑا ہے تو ہم نے دس کلاس پڑ چکے ہیں اب ایک کلاس کا لڑکا دس کلاس کے سٹوئنٹ کو اس ساتھ مقابلہ کبھی نہیں کر سکتا ہے دوسرا میرا آپ کو جواب یہ ہے تیسرا جواب یہ ہے کہ آپ کو جو ہے امام سلطان محمد شاہ نے اچھوت ہندو انڈیا میں آپ گائے کی پشاپ پینے والوں میں سے تھے گائے کی پشاپ پینے والے لوگوں میں سے اچھوت ہندو جو آج کہا جاتا ہے ان لوگوں میں سے آپ لوگ تھے آپ خوشہ برادری تھارے آپ کو اٹھ کے وہاں سے اٹھا کے اسماعیلی مذہب میں لائیا گائے کی پشاپ چھوڑا کے آپ شپا پلایا آپ لوگوں کو امام سلطان محمد شاہ نے کاش کی تمہیں چھوڑ دیتا تو آج تک تم لوگ اس گائے کی پشاپ میں نہانے پینے پلانے اور اپنی جو ہے نا روحانی پاکزگی اسی گائے کی پشاپ میں پینے والوں میں سے ہو جاتے ہیں آپ جو خوشہ برادری ہیں آپ جو خوشہ برادری ہیں آپ ہندویزم سے ڈاریک اسماعیلیزم میں آگئے ہیں آپ کو اسلام کا کچھ حت پتہ نہیں ہے آپ کو رسول اللہ کی زندگی کا کچھ حت پتہ نہیں ہے آپ کو رسول اللہ کی سیرت نبی کا کچھ حت پتہ نہیں ہے آپ کو قرآن کا کچھ پتہ نہیں ہے آپ کو حدیث کا کچھ نہیں پتہ ہے آپ کو مولا علیہ کے اقوال کا کچھ نہیں پتہ ہے مولا علیہ کے کرناموں کا کچھ نہیں پتا ہے آپ ڈائریک اسمائلیزے میں جمپ لگاؤ گے تو آپ اپنا آپ کو یہ سمجھو کہ آپ جو ہے کلاس ون کے سٹورنٹ تھے آپ کو کلاس ون سے اٹھا کے میٹرک کلاس میں آپ کو بٹھایا گیا ہے جس طرح ایک لڑکے کو کلاس ون کے سکول میں جب بھیجتے ہیں تو کلاس ون میں داخلے دیتے ہیں ایک سال کا بعد وہ کلاس ٹو میں جانے کے وجہ کلاس میٹرک میں پہنچتے ہیں تو تم لوگ بھی خوزہ برادری تم لوگوں کو کلاس ون سے میٹرک کلاس میں لائے گیا ہے کیونکہ آپ کو بیچ لے کوئی پریکٹیسز نہیں پتا ہے کوئی بنیادی چیزیں نہیں پتا ہے ایک لڑکے کو کلاس ون سے اٹھا کے میٹرک کلاس میں بٹھائیں گے تو اس کو کیا سمجھائے گی وہ تو پاگل ہو جائے گا میٹرک کے کلاس میں بٹھانے کے لیے کلاس ون کو پڑھانے کے لیے کلاس ون کو پہلے پڑھے پھر کلاس ٹو کو پڑھے سکس سے لے کے جب وہ آخر میں نو دس سال لگائے گا سکول میں آخر میں داسوئی کلاس میں آکے وہ میٹرک کلاس میں بیٹھے گا تو اس کو تب کوئی چیز سمجھ آئے گی ان کی وراثت میں ان کو مذہب اور ان کے اسلام ان کی اسماعیلیزم ان کو کس نے دیا ہے اور اسماعیلیزم سے پہلے یہ کون تھے اسماعیلیزم سے پہلے یہ لوگ ہندو تھے انڈیا میں وہاں سے یہ یہ کنورڈ ہو کے ڈائریک اسماعیلی بن گئے ہیں